اسلام علیکم ہوتا ہے یعنی فورٹین ہنڈڈ ٹو سکسٹین ہنڈڈ گرام کے بیچ میں ہوتا ہے میلز میں فی میلز میں محلاؤں میں تھوڑا سا اس کا ویڈ کم ہوتا ہے یہ بارہ سو سے چودہ سو گرام کے بیچ میں ہوتا ہے لیور ہمارے شریر میں سو دو سو نہیں بلکہ تقریباً پانچ سو طرے کے فنکشن پر فارم کرتا ہے پانچ سو طرے کا کام کرتا ہے اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں لگ جانا چاہیے طرے کی پلازمہ پروٹینز بناتا ہے جو ہمارا بلیڈ ویسلز میں بلیڈ بہرہا ہوتا ہے اس میں بلیڈ سیلز ہوتے ہیں اور پلازمہ ہوتا ہے پلازمہ میں تمام طرے کی پروٹین ہوتی ہیں البیومن ہے فائبرونیوجن ہے پرو تھرامبین ہے تو یہ پروٹینز جہیں بہت سی رہتی ہیں اور بہت سی ہیں وہ ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہیں تمام طرے کے فنکشنز میں کام آتی ہیں میٹابولائز کرتا ہے جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ فائٹ پروٹین ان کو میٹابولائز کرتا ہے کئی طرے کے ویٹامینز کو سٹور کرتا ہے ویٹامین اے ڈی بی ٹویل آئرن کو بھی سٹور کرتا ہے جو آتے ہیں ٹاکسک سبسنس ان کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے جیسے الکوہل ہے یہ ہم جو دمائے کھاتے ہیں ان کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے تو لیور ہمارے شریر کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے اور اسی امپارٹنس کو دیکھتے ہوئے یونانی سسٹم آف میٹسین میں لیور کو کہتے ہیں مطبخ مطبخ that means the kitchen of the body لیور is known in the kitchen of the body in the یونانی سسٹم آف میٹسین اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنے شریر کی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے لیور کی صحت پہ خاص دھیان دینا ہوگا اس کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے لیور کی صحت خراب کیسے ہوتی ہے ہماری لائف اسٹائل اور ہمارا کھان پان ہم اگر بہت زیادہ آئیلی چیزیں بہت شگر والی چیزیں کھا رہے ہیں جنگ فوڈ کھا رہے ہیں ڈبا بن جو چیزیں کھا رہے ہیں یعنی بلکل ہماری لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت سیڈنٹری ہے ہم بلکل کسی طرح کی کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب مل کر کے ہماری لیور کی صحت کو خراب کرتی ہیں اور جب ہماری لیور کی صحت خراب ہوتی ہے تو ہمارے پورے بارڈی کی صحت خراب ہوتی ہے تو ہمیں لیور کی صحت کو صحیح رکھنے کے لیے اپنی لائف اسٹائل اور اپنے کھان پان پہ خاص دھیان دینا ہوگا ہمیں زیادہ تر نچلر چیزیں کھانی چاہیے گرین لیفی ویجی ٹیبلز ہیں ہول گرینز ہیں فروٹس ہیں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا ہے الکوہل یا بغیر ضرورت دماؤں کا استعمال نہیں کرنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے برابر ڈبا بن چیزیں ہیں جنگ فوڈ کولڈ رنگز شگر والے جو جوسز ہیں ان سب سے بچنا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکل کہ ہمیں کبھی کسی چیز کو کھانا ہی نہیں چاہیے مارکٹ کی یا کسی چیز کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے اور ریئرلی کبھی کبھی ہم اپنی پسند کی اپنے ٹیسٹ کے لیے کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمیں نیچرل چیزوں پر ڈیپینڈ رہنا چاہیے اور جو ہے وہ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے آج کے اس ویڈیو میں میں لیور کی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے یونانی کی ایک بہت امپارٹنڈ دوا جسے ہم ماجون دبید الورد کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ ماجون دبید الورد کا استعمال کر کے ہم اپنی صحت کو اپنے لیور کی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں ضروری ہے ساتھ میں کہ ہم اپنے کھان پان پہ بھی دھیان رکھیں اور ہم ریگلر ایکسرسائز کریں اور اپنے جو ہے وہ باڈی کو ایکٹیوٹی اس کی مینٹین رکھیں ایکسرسائز کرتے رہیں اور اپنے کھان پان میں صدار کریں تو ہم لوگ بات کریں گے ماجون دبید الورد کی ماجون دبید الورد یونانی کی ایک کلاسیکل میڈسین ہے اور یونانی دوا بنانے والی تمام کمپنیاں یہ دوا ضرور بناتی ہیں اس میں تقریباً بیس دوائے پڑتی ہیں جب یہ ماجون تیار ہوتا ہے جو سب سے امپارٹنڈ خاص دوا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلے سرخ گلاب کے جو پھول ہیں ان کی پنکھڑیاں اس کا باٹنیکل نام ہے روزہ ڈیم سینہ یہ پڑتی ہے تقریباً نائنٹی گرام اور باقی دوایں اس میں پانچ پانچ گرام پڑتی ہیں اور دواوں کی اگر خاص بات کریں کچھ دوایں اس میں تو اس میں چھوٹی الائچی ہے چھوٹی الائچی لونگ ہے زافران ہے دارچینی ہے اس کے علاوہ لاکھ ہے اور بہت سی چیزیں تقریباً بیس دوایں ہیں یہ دوا جو ہے یونانی جو کلاسیکل پرپریشن تھا اس کو شہد میں تیار کیا جاتا تھا لیکن آج کل چونکہ شہد اتنا آویلیویل نہیں ہے تو میرا خواہد سے تمام کمپنیاں اس کو شگر بیس میں ہی بناتی ہیں شکر میں بناتی ہیں تو یہ ماجون دھبید الورد جو ہے وہ نہ صرف لیور کے لیے بہت فائدے مند ہے بلکہ ہماری ایبڈومنل کیوٹی میں اور جو آرگنس ہے یعنی ہمارے پیٹ کے اندر جو دوسرے ہمارے جو جسم کے پارٹ ہیں وہ ہمارا اماشہ ہے ہماری جو ہے اسپلین ہے یا فیمیلز میں یوٹرس ہے ان کی بیماریوں میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے تو اگر ہمارے لیور کی سائز بڑھ گئی ہے لیور میں سوجان آ گئی ہے فیٹی لیور ہو گیا ہے ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے ہمارا ڈائزیشن صحیح نہیں ہے جو ہے وہ پیٹ ٹھیک نہیں رہ رہا ہے ہمارا گیسٹرائٹیس ہے یا ہمارے اسپلین میں اسپلینوں میں گیلی ہو گئی ہے اس کی سائز بڑھ گئی ہے یا فیمیلز میں اگر یوٹرس ہے اس میں سویلنگ آ گئی جسے ہم میٹرائٹیس کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں ایبڈومنل میں ان کے پین بنا ہوا ہے درد ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ان تمام طرح کی پریشانیوں میں ماجون دبیدلورد ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو کتنا استعمال کرنا ہے ایک ٹی سپون فل چائے والا ایک چمچ بھر کے ہم صبح ناشتے کے بعد اور رات میں کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں ایک چمچ جب ہم بھر کے لیتے ہیں تو یہ تقریباً سات سے دس گرام کے بیچ میں ہو جاتا ہے تو سات سے دس گرام ہم صبح پانی کے ساتھ ناشتے کے بعد اور رات میں کھانے کے بعد لے سکتے ہیں لیکن اگر اس ماجون کو ہم لوگ ارقِ بادیان ارقِ بادیان یعنی صوف کا ارق صوف کو ڈسٹل کر کے اس کا ارق نکالتے ہیں اگر ہم ففٹی ایمل ارقِ بادیان کے ساتھ یا ارقِ مکو کے ساتھ ففٹی ایمل ارقِ مکو کے ساتھ یا ارقِ کاسنی کے ساتھ ارق کاسنی کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کی ایفیکیسی جو ہے اس کا فائدہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے زیادہ کام کرتا ہے ماجون دبیدلورد تو ہم کسی ارق کے ساتھ لے سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم دو ارق ملا سکتے ہیں تو اس میں کیا کریں کہ ہم تیس ایمل ایک ارق لے لیں اور تیس ایمل دوسرا ارق لے لیں یعنی ساٹھ ایمل ارق ہو جائے گا تو ہم ساتھ سے دس گرام ماجون کھا کے اور بعد میں یہ ساٹھ ایمل ارق جو ہے وہ پی لیں تو صبح ناشتے کے بعد اور رات میں کھانے کے بعد دو ٹائم اب ہمارے شگر والے ساتھ ہی کیا کریں چونکہ یہ شگر بیس میں ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوہ بنانے والی کمپنیوں نے یونانی دوہ بنانے والی کمپنیوں نے اس کا ایک پاوڈر منا دیا جسے ہم لوگ کہتے ہیں سفوف دبیدلورد سفوف کا مطلب ہوتا ہے پاوڈر سفوف دبیدلورد تو اس پاوڈر کو جو ہے ایک ٹی سپون تقریباً چار سے پانچ گرام ہوتا ہے تو ہم صبح اور رات میں دو ٹائم جیسے ہم ماجون لے رہے تھے اس کو لے سکتے ہیں ماجون کی جگہ سفوف دبیدلورد اور پانی سے بھی لے سکتے ہیں اور جو ارک ہیں ان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کچھ کمپنیوں نے اس کا کیپسول بھی بنا دیا ہے کیپسول دبیدلورد کیپسول دبیدلورد تو اس کیپسول کو ہم ایک سے دو کیپسول جو ہے یہ لے سکتے ہیں صبح اور رات میں پانی کے ساتھ یا اپنے انہی ارک کے ساتھ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا لیجیے اگر آپ کو لیور یا ڈائیجیشن سے جڑی ہوئی کوئی بھی دکت ہے تو آپ ماجون دبیدلورد استعمال کریے بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں بہت ہی ایفیکٹیو دوا ہے یونانی کی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن بچوں کو دینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریے ضرور رائے لیجیے اس کے بعد ان کو دیجے تو ہمیں اپنے لیور کی ہلتھ کو اچھی رکھنے کے لیے ہم ماجون دبیدلورد استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کھان پان پہ بھی دھیان دیں اور ایکسرسائز ضرور کریں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے stay healthy and stay fit